بھکاری کو تو خانہ آپ کھلا رہے ہو نا یاد میں آپ سے حلفیا بول لاؤں میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کون کہہ رہے جاؤ چنافتی کارٹ چیک کر لو بھکاری تمہارے پاس صبح میں سیری کرنے آئے گا کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ یاد لوگ تو کہتے ہیں خانہ کیوں کھلا رہے بند کر دو مار دو ان کو یہ کون لوگ ہیں یاد ظالم دین کیا کہہ رہے دیکھو یاد بھوکے کو کھانا دو پیاسے کو پانی دو زخمی کی مدد کرو حالات دیکھو تیسٹی سہار روپے تنخواہ والا آدمی یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھو تو چالی چالی سہار آدمی شہری کر رہے ہیں کافی ہے نہیں کافی یہاں لاکھوں لوگوں ہیں گھروں میں پارسل جا رہے ہیں کافی ہے نہیں کافی لیکن زبر بھائید مطلب یہ سلسلہ آپ کا تو کام نہیں ہے نا یہ ریٹ لیس کو صحیح کروانا یا آپ کا تو کام نہیں ہے نا یہ حکومتی ایڈاروں کا کام ہے نا میرے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میرے تو ایک نارمل ویڈیو کوئی عام سی ویڈیو بنا دوں وہ دو دو ملین ہو جاتی ہے بھائی چار چار ددس ملین ہو جاتی ہے بھائی دو ہزار دس میں اگر کسی کی لاکھوں میں ویڈیو شیئر ہوتی تھی جا کے چیک کر لو زفر عباس نہیں لوگ کہنے لوگوں کو خراب بھی کر رہے ہیں پہلے کھانا کھلاتا تھا آپ آئیپون بات رہا ہے سونا بات رہا ہے میں تھوڑی بات رہا ہے ایک بلڈر آ کے بولا ہے زفر عباس صاحب میں آپ کی سہری مقراندادی کر رہا ہوں جس کا نام نکلے دے دینا میں نے کہا دے دو وہاں ایک شخص کا نام نکلا گاڑی نکلی چار سونے کے سیٹ نکلے موبائل نکلا وہ آیا اس نے مولا مجھے نہیں زفر بھائی میں اللہ کا شکر ہے کھایا کھایا ہوں کسی غریب کو دے دو زفر عباس اربو روپے میں اسید پہ خرچ کر رہے کھانے پہ تو لوگوں کو روزگار پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتا آری بھائی آئیٹی سیٹی کھول تو دیا فری آئیٹی سیٹی کھول دیا ددہ سدار بچے ہر دو مینے پڑھ کے نکل لیں دو دو سو ڈالر گھر بیٹے کمارے وہی کورس جو مارکٹ میں ڈیڑھ لاک کا کر رہے تھے ہمارے ہیں فری میں کر رہے ہیں ایک روپیا نہیں دینا آپ کو بھائی اور جو یہ لیب کھول رہی ہے اربو روپے کی یہ بھی فری ہے جو ڈالیسس سینٹر لیاری نازم آباد سامن آباد گلشن جہاں جہاں کھول گئے ہیں سب فری ہیں کسی کی بھی والدہ باپ بیٹا بھائی آرہا ہے ہر دوسرے دن مشین پہ لیٹتا ہے ڈالیسس کر آتا ہے اور اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے پھر اگلی دن آجاتا ہے ہفتے میں تین دن کرائے گا نہ پچھتر آزار روپے ہفتے کے دینے نہ ایک پیسہ دینے فری میں کراو زندہ رہاو مرتے دن تک بھولتے ہیں زفر آباد چیزوں کو تھوڑا سا بڑا آکے بھولتا ہے اتنی محرومی تو آئی دی چہر میں گاڑیاں لوڈوں پر بڑی بڑی نظر آرہی ہیں لوگوں کے گھر میں کھانا بھی ہے تو بھائی جو شخص جن کے بچے پھل کے اس طرف رہتے ہیں ان کو میری باتیں بری لگیں گے میرا مسئلہ پل کے اس طرف آلہ نہیں میرا مسئلہ اس طرف آلہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی تنخہ چالیس ہزار روپے ہے پچیس ہزار روپے گھر کا رینٹ دینے کے بات پندہ ہزار روپے کے لے جاتی ہے اور زیرو پیسہ گھر میں بچتا ہے بھائی جو میڈیا کا خرچہ وہ لاکھوں روپے ایک پیسہ نہیں ہے ایک پیسہ نہیں ہے جی ڈی سی بھائی اگر جی ڈی سی تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہم تو جو ویڈیو بناتے ہیں لوگوں سے بولتے ہیں بھائی تم شیئر کر لو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں شیئر کر لو کس لیے وہ شیئر کریں گے بات عام ہوگی میرے بھر کا مسئلہ ہے میں نے جو مردہ خانہ کھولا ہے جس میں ہزار مہیتے رکھی جائیں گی میرے رشتہ داروں گی جو مومننگ سو میں ایک سیلیبریٹی آنے کے لاکھ رو پہ لیتا وہ ادھر فری میں کیوں آتا ہے بھائی وہ اس لیے آتا ہے وہ دیکھتا ہے عوامی پروڑام ہو رہا ہے عوامی کام ہو رہا ہے ہم تو ہمیں تو دنیا ٹی وی چینل میں آنے کے پیسے آفر کرتی ہیں آپ پیسے نہیں دیں یہ پاکستان کے ٹاپ لوگ بیٹھے ہیں میں اس وقت بھی آ کے آپ جا کے دیکھ لیں میں نے تو کسی دیکھ روپیہ نہیں دیا لوگ اپنی خوشی سے آتے ہیں اور بولتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے یا ہمارے اپنے سگیں ہمارے 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 ہم سسٹم تھوڑی ہے صرف پولوں پر سٹیکر لگا دو بچوں کو چھو مرے ارے نہیں بھائی ہم نے اگر کئی پوشٹر بھی لگا ہے بس میں سو پروچیکٹ لکھے ہیں تمہارے لئے مردہ خانہ فری بنایا ہے تمہارے لئے مید بس ہیں ایک ایک مید بس کروڑوں روپے کے لئے جس کا نام ہینوں پر ہم نے لکھا ہے فری مید بس کروڑوں روپے کے بس ہے فری خبرستان آپ نے ایک نعرہ لگا ہے بھیک بن بھیکاریوں کو تو خانہ آپ کھلا رہے ہو نا یاد میں آپ سے حلفیا بول لاؤں میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کون کہہ رہا ہے جاؤ شنافتی کارڈ چیک کر لو بھیکاری تمہارے پاس صبح میں سیری کرنے آئے گا کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ یاد لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کھانا کیوں کھلا رہے بن کر دو مار دو ان کو لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو یہ کھانا نہیں ان کو مار دو اب بھائی دین کیا کہہ رہا ہے دیکھو یار بھوکے کو کھانا دو پیاسے کو پانی دو زخمی کی مدد کرو یہ کون لوگ ہیں یار ظالم حالات دیکھو تیستی سہزار روپے تنخواہ والا آدمی یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھو تو میرے پاس جو رش پندرہ رمضان کو ہوتا تھا وہ پہلی رمضان سے ساری روڈیں بھریمی ہیں صرف کیمرا گھمالو چاروں طرف اب یہ سہری کھلنے میں ایک گھنٹا باقی ہے لیکن زفر عباس وہ صرف کراچی کی حد تک پورے پاکستان دی اچ کیو اسپطال کشمیر کراچی میں سروزپور روڈ ریسٹورنٹ جی ڈی سی کا کراچی میں پیمس اسپطال کراچی میں مٹھی سیویل اسپطال کے بار جی ڈی سی کا ریسٹورنٹ کراچی میں پنڈی میں صدیق چوک کراچی میں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں بلا تفریق کر رہے ہیں جی ڈی سی کا طرح انتیاز یہ نہ آنے والے کسی شخص سے اس کا مسئلہ کبھی پوچھا نہ مذہب پوچھا نہ زمان پوچھی نہ صبح نہ چہر چار امیر آدمی پھل کھالیں باقی پورا پاکستان نہ کھائے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ سرکاری ریٹس میں لکھا ہوا 128 روپے کلو امرود وہ بیچ رہے ہیں 600 روپے کلو امرود خریب کے گھر میں سال میں ایک بار پھل آتا ہے افتاری میں سارے بچے مل کے چارٹ وارٹ کھال لیتے ہیں باپ بیٹا سب ایک ساتھ مل کے جو مزدوری کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں آپ نے فروٹ چارٹ کا ایک پیالہ 2600 روپے کٹ دیا ہے کہاں سے کھائیں گے لوگ میں نے بائیک آؤٹ کی آواز لگائی یہ پورا پاکستان مجھ سے کہہ رہا ہے زفر صرف کراچی میں نہیں کشمیر میں بھی بائیک آؤٹ کراؤ کے پی کے میں بھی بائیک آؤٹ کراؤ پنجاب میں بھی ٹرینڈی ہے یہ بھائی کب تک بائیک آؤٹ کروائیں گے جب تک یہ ریٹ اپنی جگہوں پہ نہیں آئیں گے واپس سرکاری نرخ پہ نہیں آئیں گے موکات رہ دیئے آدھا پاؤ کیا ظلم ہو رہا ہے کراچی کے لوگوں پہ میری فیملی نے آج فلوں کے تین دن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا سو مہین میں چلا لیں ایک لاکھ مہین میں میرے خلاف چلا لیں جہاں لوگوں پہ ظلم ہوگا میں کھڑا ہوں گا اور پھر آپ کو مار دیں گے کوئی بات نہیں مجھے مار دیں گے میرے بعد دوسرا زفر عباس آجائے گا ٹریک کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا آپ نے ویڈیوز دکھائی کوئی بات نہیں زندہ بچا ہوں تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں میں زندہ ہوں بچ گیا نا تو آپ سے بات کر رہا ہوں مگر اس کا انڈ کیا ہے مجھے نہیں معلوم آپ ہر کسی سے لڑائی کر رہے ہیں آپ ہر کسی کو تنگ کر رہے ہیں آپ ایک مافیا سے مانگا لے رہے ہیں آپ نے کل ایکٹریس نے لیا اب آپ بیکاری مافیا سے مانگے لے رہے ہیں مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی میرے لوگ مر رہے ہیں تیار ہو رہا ہے زفر عباس سیاسی پارٹی کے لیے سننے میں آ رہا ہے تو کب سے بول رہے ہیں یہ لوگ یہ تو کب سے بول رہے ہیں جس وقت میرے پر تین حملے ہو چکے پہلے ابھی جو میرا پیچھا ہوا ابھی کونسا تیار ہو رہا ہے زفر عباس تو خبرستان جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے جس طرح تم لوگ میرے پیچھے کر رہے ہو جس طرح میرے خلاف منظم طریقے کے کیمپین چلاتے ہو جس طرح مجھ پہ قتل کے فتحے میرے ساتھ ایک مشکل تھوڑی ہے مجھے تو اگر مجھے دو چار سال جینے دیا تو میں شاید اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر لوں یہ آوازیں اٹھا اٹھا کے بھائی اٹھا کے بھائی نہیں کروا سکتے کہاں سے لاتے ساٹھ ستر ہزار روپے تو بھائی ہماری عمام نہیں برداشت کر سکتے اسی لئے عربو روپے کی آٹھ عرب روپے کی مشین لاکھے نمائش شورنگی بھی لگائی ہے تمہارا ایک روپے کا خون کا ٹیسٹ ڈیڑھ لاکھ روپے کا فریم ہوگا اب میں اگر یہ سوچنے بیٹھ جاؤں جو باقی لیب مافیا ہے مجھے مار دے گی تو پھر ان کے لئے کھڑا کون ہوگا بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا اروندہ درتا رہے گا اگر میں اس وقت ڈر جاتا پچھلے سال کے اگر میں ہر گلی میں لیب ڈیالی سے سینٹر کھول رہا ہوں میں صرف اس لئے نہ کھولوں کلکہ پرائیویٹ ستال مافیا مجھے مار دے گی تو آج میرا ایک بھی سینٹر نہیں ہوتا کراچی کے لئے لیب کھول رہی ہے وہ مشین لگائی ہے لیب کی 8 عرب روپے کی پورے پاکستان میں شاید کسی بھی اسپطال میں نہیں وہ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے اور ابھی ایک بہت بڑی لیب کی ہیڈ آئی تھی اس نے بولا میں نے تو اپنی زندگی میں یہ ریبورٹ پلانٹ دیکھا ہی نہیں پی لے پلانٹ ریبورٹ خود وہ ٹیوب کو اٹھا رہا ہے خود ہی ریبورٹ تصویر کھیچ رہا ہے خود ہی ٹیسٹ ہو کے ڈیڈا منٹ میں باہر آ رہا ہے جیلو ٹیسٹ جاؤ وہ کہہ رہے ہیں پیسے کوئی پیسہ نہیں ابھی لیب بن رہی ہے تو ڈیلی دو ہزار لوگ خون کے سیمپل لے کر آ رہے ہیں میں نہیں کرا سکتا تیس ہزار روپے کا اپنے بچے کا ٹیسٹ اس کو کینسر ہے بھائی تم کر دو میں نے کہا بھائی بھی اس کی اپننگ میں دس دن رہ گئے ہیں اگر پاکستانیوں نے سپورٹ کیا اس کے مہانے اخراجات چھے اٹھ کروڑوں پہ تو پورے پاکستان میں لہویں لگا دوں گا اور جو مردہ خانہ بنا رہے اس میں کتنے لوگوں ایک روپیا نے ایک ہزار مہیتے رکھنے کا مردہ خانہ ہے مردہ خانہ فری غسل فری کفن فری میت بس فری قبرستان فری ایک روپیا کسی کو نہیں دینا اور دنیا کا نمبر ون ایس ایس کا بن رہا ہے ایک ہزار مہیتے رکھنے کا ہی نہیں پورے ورل میں ایس امہتا ہم نے اعلان کیا رمضان سے پہلے کہ اپنے علاقے کی سفید پوش لوگوں نے آؤ یہاں سے کھانا لے جاؤ اب اس کی علاقوں کی اپلیکیشن آگئی ہے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو شوق تھا نا کہتے تھے بھیجو گھروں پر سفید پوش آؤ کچھ دھو تو